ہلو ایسے کل بیہار تک چینل پہ ایک سٹیٹی کینڈی جن کا نام روی شنکر بتایا جا رہا ہے ان کی کئی کال ریکارڈنگز پوسٹ کی گئی ہیں جو کہ سٹیٹی سے ہی سمبندیت ہے اب آپ لوگوں نے کال ریکارڈنگ پہلے بھی کئی بار سنی ہوگی جو کہ سٹیٹی سے ہی ریلیٹیڈ ہوتی تھی میں نے بھی کئی بار پوسٹ کیا ہے لیکن اس بار تھوڑا معاملہ الگ ہے اگر آپ غورت کریں اگر آپ دھیان سے سنیں تو اس بار تھوڑا معاملہ الگ ہے اور کیسے الگ ہے اس پہ اس ویڈیو میں بات ہوگی اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے جائیں ایک بات میں بہت صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ جن بھی کینڈیٹس نے اپنی محنت سے اپنے افرٹ سے اچھا سکور کیا ہے اچھا نمبر لائیا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انہوں نے بہت محنت کیا ہے اور ان کی محنت کا انام ملنا ہی چاہیے کسی بھی طرح سے تو اس ویڈیو کو غلط طریقے سے نہ لیں اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اگر اس ٹی ای ٹی کے پوری ریزلٹ میں جو کچھ ابھی کوالیفائیڈ لسٹ ہے یا میٹ لسٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے جتنے بھی لوگ اندر بتایا جا رہے ہیں الگ الگ سبجیکٹ میں اگر کہیں پہ کوئی گربڑی ہوئی ہے اگر کہیں پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو اس کو سامنے لانا بھی بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے اس کال ریکارڈنگ میں دیکھیں عام طور پر جو کال ریکارڈنگ پہلے آیا کرتا تھا اس میں کینڈیٹ کا اپلیکیشن نمبر رول نمبر فادرز نیم کینڈیٹ کا نام تمام پرسنل ڈیٹیلز بتائی جاتی تھی جو کہ کینڈیٹ نے فارم بھرنے وقت دیا تھا اس میں کوئی آپ لوگوں نے آپ میں زیادہ لوگوں نے وہ سب چیزیں سنے بھی ہوں گی اس بات بھی وہ تمام چیزیں موجود ہیں تو یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے کافی سارے لوگوں نے جب یہ ڈیٹا لیک ہوا تھا تو اس وقت پہ یہ کہا تھا کہ بیہار بورڈ نے ڈیٹا بیچ دیا ہے ڈیٹا کو آگے سیل کر دیا ہے اور ڈیٹا پہنچ گیا ہے سکیمرز کے ہاتھ میں اور وہ لوگ رینڈم لی کہیں جام تاڑا سے کہیں اور دور دراز بیٹھ کر کے کال کر کے بے وکوف بنا رہے ہوتے ہیں پر اس بار جو کال آیا ہے یہ صاف اشارہ کرتا ہے کہ نہیں بیلٹرون کے اندر سے کاملیشن کو کنڈکٹ کرنے ریزلٹ نکالنے میں انوالب ہے اس کے اندر سے کوئی ملا ہوا ہے صرف یہ ڈیٹا سیل کرنے کا معاملہ نہیں ہے ایسا میں کیوں کر رہا ہوں وہ سمجھئے سب سے پہلے جو اس کیمر ہے وہ کینیڈیٹ کو ان کا مارکس بتاتا ہے مال نے کسی نے ڈیٹا خرید لیا اس کو یہ بتا دیا کہ پچھتر نمبر پہ جنرل کوالیفائی کر رہا ہے وہ رینڈم لی کال کرے گا بولے گا آپ کا تو ستر ہی آ رہا ہے آپ پیسے دو ادروائز آپ تو باہر ہو آپ کو اندر کر دیں گے تو یہ کنڈیشن ہوگی لیکن وہ ڈیسیمل تک نہیں جائے گا یہاں پر جو کال کرنے والا ہے وہ ڈیسیمل تک مارکس بتا رہا ہے ڈیسیمل میں بھی تین ڈیسیمل یوز کر رہا ہے سکسٹی ون پوائنٹ نائن تری سکس عام طور پر ایگزامنیشن میں کسی بھی ایگزامنیشن کے اندر دو پوائنٹ تک جاتے ہیں یا سکسٹی ون پوائنٹ نائن تری بولتا وہ بھی نیچرل لگتا لیکن تین تک گیا ہے ابھی جو ایسٹی ایٹی کا جو نورملائز مارکس آیا اس میں تین تک مطلب مارکس لوگوں کا آیا ہے سکسٹی ون پوائنٹ نائن تری سکس اگر بولا جائے تو یہ نیچرل ہے لیکن عام طور پر ایسا زیادہ تر ایگزامنیشن کے اندر آپ کو تین ڈیجٹ یا چار ڈیجٹ تک ایسے دیکھنے کو نہیں ملتا زیادہ تر میں دو ڈیجٹ تر ہی روک جاتے تو یہ ایک بات کی کال کرنے والوں کو پتا تھا کہ ڈیسیمل کے آگے اتنے پوائنٹ تک بھی مارکس گیا ہے دوسرا اس کو ایکزیکٹ مارکس پتا ہے اب بہت سارے لوگوں یہ کہیں گے کمنٹ باکس میں کہ جب اس کے پاس پرسنڈ ڈیٹیل تو موجود ہے پھر اس نے لاغن کر کے مارکس دے کے اس کو پہلے سے کیسے پتا تھا کہ میریٹ لسٹ بننے والی ہے یہاں پر یہ والی بات سوچنے لائف ہے کہ جو بھی کال کر رہا ہے کیونکہ یہ جانکاری بہت کم لوگوں کے پاس تھی کہ کسی پرٹیکولر ڈیٹ پر میریٹ لسٹ آ جائے گی زیادہ تر لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جو کوالیفائیڈ لسٹ آئی ہے اس میں جو کینڈ ڈیٹ ہیں وہ اتنے بھی نہیں ہیں جتنی کی سیٹیں ہیں سکشہ منتری اور تمام لوگوں نے آئی ایس آفیس اور تمام لوگوں نے اس بات کو کنفرم کر دیا تو عام طور پر سبھی لوگوں کی سوچ یہی تھی کہ اب میریٹ لسٹ کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے کیونکہ جو نمبر آف کالیفائیڈ کینڈ ڈیٹ ہیں وہ اتنے بھی نہیں ہو رہے اتنے کی سیٹیں ہیں تو پھر میریٹ لسٹ کیسے بنے گا لیکن اس کال کرنے والے کو یہ بات بھی پتا تھے کہ کوئی لسٹ بننے والی ہے پوری کال ریکارڈنگ کو آپ سنیے بیہار تک پہ جا کر کے اگر انٹرنل باتیں پتا ہیں اگر یہ بتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے کل بیہار بورٹ کیا کرے گا کل بیلٹران کیا کرے گا اگر کسی آدمی کو یہ پتا ہے تو وہ دیفینٹلی انٹرنل سکیمر ہے کوئی اندر کا ہے جو سارا کچھ کر رہا ہے کوئی باہر بیٹ کر کے اگر کسی نے ڈیٹا خرید لیا اور صرف بیوکوب بنانے کے لئے کال کر رہا ہے تو اس کے پاس یہ جانکاری کبھی نہیں ہو سکتی کل کے ڈیٹ میں ریزلٹ نکل رہا ہے کوئی لسٹ بننے والی ہے تو اس بات پر آپ کا جو بھی آپ کا جو بھی سکور ہے جو بھی نہیں ہے وہ الگ مسئلہ ہے پر اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو دھیان سے سوچنے کی ضرورت ہے اس والے پوائنٹ کو اس کو پہلے سے کیسے پتا لگ گیا بہت کم لوگوں کو پتا تھا کہ کوئی لسٹ بننے والی ہے اور جن لوگوں کو پتا بھی تھا ان کو ایک دو دن پہلے پتا لگا تھا اور جن لوگوں تک بات پہنچائی بھی گئی تھی وہاں پر بھی لوگ ایخین نہیں کر رہے تھے وہاں پر بھی لوگ ایخین نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کوئی لسٹ بننے والی ہے لیکن اس کال کرنے والوں کو ساری بات پتا ہے اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے وہ آپ خود سوچئے اور سمجھئے میں نے جو اپنی طرف سے اس کو سنا اس کو جو سمجھا وہ میں نے آپ کو بولا باقی آپ اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں دیجئے تینک یو